اعوذ باللہ من شیط وان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو پڑھتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج میں جو آپ کے سامنے بیان لکھ رہی ہوں وہ ہے زلحج کے مہینے کے بارے میں زلحج کے مہینے کے آخر وہ کون سے دن ہے جن کو یوم ترویہ اور یوم عرفہ کہا جاتے ہیں اب یوم ترویہ اور عرفہ کی کیا فضلتیں ہیں ان کی کیا عزمتیں ہیں ان کی کیا شان و شکتیں ہیں میں یہ آپ کے سامنے پیش کروں گی لہٰذا زلحج کے مہینے کے آٹھ میں دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے اس یوم کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آٹھ میں زلحج کی رات کو حضرت ابراہیم اللہ السلام نے حضرت اسمائیل اللہ السلام کے زباہ کرنے کا خواب دیکھا تھا صبح ہوئی تو اس خواب پر غور کرنا شروع کیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان اللہ ان کی طرف سے سارا دن اس بارے میں سوچتے رہے جب عرفہ کی شبائی تو ایک آغابی لدائی کہ جو کچھ تم سے کہا گیا ہے بہن کرو چنانچہ اس وقت آپ نے سمجھ دیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اسی لئے دن کا نام یوم ترویہ رکھ دیا گیا اور نمیز الحج کا یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن کہا جانے لگا یوم ترویہ کے بارے میں یعنی اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن چونکہ حاجی مکہ مکرمہ سے مناہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور چونکہ آبے زمزم خوب سیر ہو کر پیتے ہیں اس لئے اس کو ترویہ کہتی ہیں اس دن ہی بادلتی راہی کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے جو کوئی شبے آٹھویں زلحج کی شب نماز عشاء کے بعد دو رکھت نفل نماز اس طرح سے پڑے کہ ہر رکھت میں سور فاتحہ کے بعد ایک سو مرتبہ سور اخلاص پڑے تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل و قرمس اس کے تمام گناہ مٹا دے گا اور اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ اور یوم عرفہ کے بارے میں بیان کروں گی عرفہ کی دن کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مروی ہے کہ حضور ربی کریم علیہ السلام نے انشاء فرمائے کہ عرفہ کے دن سے افضل کوئی دن نہیں ہے اللہ تعالی اس دن زمین والوں کے ذریعے آسمان والوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو بکرے اور گردہ علود بال ہیں میرے پاس دور دراز راستوں سے میری رحمت کی امید اور میری عذاب کا خوف لے کر آئے ہیں لہٰذا عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے رہائی کا دن کوئی دوسرا نہیں اس دن جتنے مجرم جہنم سے خلاصی پاتے ہیں اور کسی دن نہیں پاتے عرفہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یوم عرفہ کو اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے اور تو جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوتا ہے اسے ضرور بخش دیا جاتا ہے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوچھا کہ یہ مغفیت تمام لوگوں کے لئے ہے یا کہ اہلی عرفات کے ساتھ جو مقصوص ہیں انہوں کے لئے انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ مغفیت تمام لوگوں کے لئے ہے تو اسلام انہوں اور میرے سنوے والے ناظرین اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس دن ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے نوافل ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنی نظر کرم ہم سب پر بھی فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسرے تر پہنچانے کی تفیق بھی عطا فرمائے آمین بجرحی نبی علمین سلو والا الحبیب سلو اللہ تعالی محمد سلو اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم